الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں قرآن کی یا آیت سننے کی مجھے اور آپ کو توفیق دیا ہے آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سٹھ ہے سب سے پہلے ہم اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادُعُوا لَنَا عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَظُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا كَانُوا يَعْتَدُونَ ترجمہ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم ایک کھانے پر پس دعا کرو ہمارے لئے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لئے وہ چیزیں کہ اگاتی ہے زمین یعنی اپنی ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بدلے میں لینا چاہتے ہو تم اس چیز کو جو ادنا ہے بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں پس بے شک تمہارے لئے وہی ہے جس کا سوال کیا تم نے اور مسلط کر دی گئی ان پر دلت اور محتاجی اور پھرے وہ ساتھ اللہ کے غصے کے اللہ کے غضب کے یہ اس لئے ہوا کہ بے شک تھے وہ کفر کرتے ساتھ اللہ کی آیتوں کے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حج سے نکل جانے والے حج سے تجاوز کرتے چلیے ہم ان آیتوں کی تفسیر پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے اللہ تعالی کی نعمتوں سے اکتا کر اور ان کو حقیر جانتے ہوئے کہا تھا لن نصبر على طعام واحد یعنی ہم ایک ہی خسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ان کا کھانا کیا تھا گوشت آیتوں میں گزر چکا ہے من و سلوہ اللہ تعالی نے فرمایا فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا پس تو ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر یہ وہ باتیں ہیں جو قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ تو ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر وہ نکالے ہمارے لئے وہ جو اگتا ہے زمین سے سبزی یعنی زمین کی نباتات جن کا شمار تناور درختوں میں نہیں ہوتا وَقِثَّائِهَا یعنی ککڑی وَفُومِهَا یعنی لحسن وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا یعنی مسور اور پیاز جو کم عروف ہیں تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنَا کیا لینا چاہتے ہو تم وہ چیز جو ادنا ہے یعنی یہ تمام کھانے کی چیزیں جن کا ذکر ہو چکا ہے بِالَّذِي هُوَ خَيْر اس کے بدلے میں جو بہتر ہے اس سے مراد من اور سلوہ ہے یعنی ایسا کہنا تمہارے لائق نہیں تھا من اور سلوہ جو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بھیجتے تھے اس کے بدلے تم نے ککڑی پیاز مسور کی دال ایسی چیزیں تم نے مانگی اس لیے کہ کھانے کی تمام قسمیں جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے تم جس کسی شہر میں بھی جاؤ گے وہاں تم کو مل جائیں گی رہا وہ کھانا جس سے تم ہی اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا وہ تمام کھانوں سے اول اور ان سے بہتر ہے پھر تم کیسے ان کھانوں کے بدلے دوسرے ادنا کھانوں کا مطالبہ کرتے ہو کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں انہی آیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سنیں گے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لئے سفارشی بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی